پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سور ملک آیت نمبر 24 ہے اللہ تعالی نے فرمایا آپ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اسی کی طرف تم اکھٹا کیے جاؤ گے یعنی اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہے چونکہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے تعلق سے ان پر انعامات اور احسانات اللہ رب العالمین گنا رہے ہیں سور ملک میں ان کی نافرمانیوں کا اللہ رب العالمین تذکرہ کر رہے ہیں تو وہی اللہ تعالی نے یہ بھی بات کہہ دیا کہ یاد رکھو تمہیں اللہ رب العالمین ہی نے پیدا کیا وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا آج تم زمین میں پھیلے ہوئے ہو جہاں سے چہ رہے ہو کھا رہے ہو پی رہے ہو یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے یہ اللہ رب العالمین کا تم پر احسان ہے لہذا اللہ رب العالمین ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور جس طرح سے اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اسی طرح وہ قل قیامت کے دن تمہیں اکھٹا بھی کرے گا وہی اکھٹا کرنے پر قادر ہے وہی تمہیں کل قیامت کے دن جمع کرے گا لہذا دنیا میں رہ کر کہ تم آخرت کو نہ بھولو اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف نشاندہی کی ہے کہ ہمیشہ یاد رکھو دنیا میں تم کچھ بھی کرو لیکن تمہارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اگر میں کوئی برائی کروں گا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس جمع ہونا ہے وہاں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے وہاں حساب و کتاب ہونے والا ہے لہذا تم دنیا میں اپنے مرضی کے مالک نہیں ہوگے تم جو چاہوگے وہ کروگے نہیں بلکہ کتاب و سنت کے تم پابند ہو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے تم پابند ہو لہذا تمہیں چاہیے کہ ہم تم جو ہے اسی کے راستے پر چلو اور اسی کی بات مانو اس کی مخالفت ہرگز نہ کرو ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو کپڑا پہننا سکھایا آئیے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ پائجامہ کہاں ہونا چاہیے انسان کا حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ راویہ حدیث سے کہتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَضْلَتَ سَاقِهِ حضرت حضیفہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یا اپنی پنڈلی یعنی اپنی یا میری پنڈلی کا جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے گھٹنے کے نیچے جو پنڈلی ہوتی ہے اس کا جو گوشت کا حصہ ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پکڑا حضرت حضیفہ کہتے ہیں میرا یا خود کا اللہ کے نبی نے پکڑا اور فرمایا کہ تہبند کی جگہ یہ ہے یعنی پنڈلی کے گوشت کے حصے تک اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ اس پر راضی نہ ہو تو اس سے تھوڑا نیچے کر لو اور پھر فرمایا کہ اگر اس سے بھی راضی نہ ہو تو اس سے تھوڑا سا نیچے لیکن تخنے سے نیچے نہیں جا سکتے تخنے سے نیچے پیجامے کو نہیں پہنا جا سکتا پیجامہ تخنے سے اوپر ہی پہنا پڑے گا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بات بتائی کہ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم پیجامہ کہاں تک پہنے افضل تو یہ ہے کہ بندہ پیجامہ جو پنڈلی کا گوشت ہوتا ہے وہاں تک پہنے یا اس سے تھوڑا نیچے کر لیں یا اس سے نیچے لیکن تخنے سے اوپر ہونا چاہیے تخنے سے نیچے پیجامہ نہیں جا سکتا لہذا آج کی حدیث میں ہم نے یہ بات سکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخنے سے نیچے پیجامے کو پہننے سے منع کیا ہے ہاں اللہ کے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ تخنے سے اوپر پیجامہ پہنا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے وعیدے بھی سنائی ہیں جو اپنے پیجامے کو تخنے سے نیچے رکھتے ہیں آج دیکھیں کتنے افسوس کی بات ہے ہمارے ہاں جتنے مرد آپ کو ملیں گے سب کے پیجامے تخنے سے نیچے ہیں اور پتا ہے پیجامے تخنوں سے اوپر کس کے ہیں خواتین کی عورتیں آپ دیکھو جن کی جینس پہنتی ہیں ان کی سب کی پیجامیں تخنے سے اوپر ہوتے ہیں پہنٹ تخنے سے اوپر ہوتی ہیں اور مردوں کی ساروں کی تخنے سے نیچے تو یاد رکھو یہ سنت کی مخالفت ہمارے مسلمان بھائی بہن کر رہے ہیں عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنا پیجامہ جو وہ پہن رہے ہیں تو وہ تخنے سے نیچے ہو اور مردوں کا تخنوں سے اوپر ہو یہی سنت طریقہ ہے یہی اللہ کے نبی کا طریقہ ہے آئیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفہ میں آج ہم بات کریں گے کہ انسان کو دنیا میں اللہ رب العالمین سے جس طرح کی ہم دعائیں کرتے ہیں ہمیشہ یاد رکھئے کہ صرف دعا میں دنیا نہ مانگے ہوتا ہے نہ ہمارے لوگ دعا میں دنیا ہی مانگتے ہیں دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں یاد رکھے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَتِ مِنْ خَلَاقُ کہ جس کسی نے اللہ رب العالمین سے کہا کہ اللہ رب العالمین تو میری دنیا بہتر بنا دے تو ہمیں دنیا عطا کر صرف دنیا اگر کسی نے مانگا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسے شخص کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں اسی طرح اگلی آیت میں سورہ بقرہ کے آیت نمبر دو سو ایک میں اللہ تعالی نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَا وَفِي الْآخِرَتِ حَسَنَا وَقِنَ عَذَابَ النَّارِ اور ایسے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہماری دنیا بھی اچھی بنا ہماری آخرت بھی اچھی بنا اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیں اللہ رب العالمین نے کہا یہ دعا صحیح ہے یہ اچھے لوگ ہیں اس طرح کی دعا کرنی چاہیے ہمیشہ آپ یاد رکھیں صرف دنیا مت مانگی اللہ سے کہ اللہ دنیا دے فلا دے فلا دے فلا دے فلا دے اور آخرت کو چھوڑ دیں آخرت کو بھول جائے نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی ہم ہمیں شاء اللہ رب العالمین سے مانگے کہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں دنیا بھی آتا کر تو ہمیں آخرت میں بھی بھلائی آتا کر جہنم کے عذاب سے بچا جنت کی نعمتیں ہمیں آتا کر اس طرح کی دعائیں مسلمانوں کو کرنا چاہیے مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ سے کہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کریں کمنٹ کریں اور شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے بھائی بہن بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں